بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمد الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق ومدبر العمر ومندل قطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي اَمْرِي وَهْلُ الْعُبْدَةً مِّنْ لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَذِيرًا مِّنْ اَحْلِي حَارُونَ حَقِيمِ وَاشْدُدْ بِهِ عَضْرِي صَلَوَالِ قرآنِ مجید کی سورة تَحا وہ سورة جو اللہ کے رسول کے نام کے اعتبار سے قرآنِ مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک نام تاہا بھی ہے اور اس سورة کی آیت نمبر پچیس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامائی کلام کے طور پر بیش دیا اور عمومی طور پر ہمارے مومنی ان آیات کو بطور دعا سنتے رہتے ہیں اور بطور دعا پڑھتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو جناب موسیٰ نے پروردگار سے کی تھی جناب موسیٰ نے پروردگار سے یہ فرمایا یہ کہا کہ اے میرے رب رب شرحلی صدری میرے سینے کو پشادہ کر دے ویسرلی عمری میرے عمول کو آسان کر دے وحلل عقدتم من لسانی یفقہو قولی اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ بات اچھی طریقے سے پہنچ سکے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور نہ صرف یہ کہ یہ دعا کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے اور اس وزیر کا نام خود بیان کر رہے ہیں حارون اخین یہ جو حارون میرے بھائی ہیں اس کو میرا وزیر قرار دے وَشْدُدْ بِهِ عَزْرِي تاکہ اس کے ذریعے میری کمر مستحقم ہو جائے اب آپ یہ دیکھئے نبی ہیں جناب موسیٰ بڑے نبیوں میں سے ہیں اور اگر بڑے نبیوں کے نام لیے جائیں تو ان میں ایک جلیل و قدر پیغمبر جناب موسیٰ اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے مومنین بھی اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں اور یہ دعا اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ عوماً خاص طور پر جب کسی کام کے لیے انسان کسی کے پاس جا رہا ہوتا ہے کسی کو اپنی بات منانی ہوتی ہے کسی کے سامنے مثلا انٹرویو ہوتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان اس دعاوں کو خاص طور پر پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے کیونکہ جب وہ سامنے والے کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جا رہا ہے بات کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میرے سینے کو پشادہ کر دے میرے امور کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے اور یہ ہمارے یہاں پر پھر مومنین اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اسے اپنا ورد بھی بناتے ہیں اور یقینی طور پر یہ وہ دعا ہے کہ جسے انسان اپنی خاص دعاوں میں شامل کرے خصوصاً آج کل کے دور میں کہ جب انسان کا سامنا مختلف افراد سے ہوتا ہے تو اس میں انسان یہ دعا کرے تاکہ اس کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائیں تو جناب موسیٰ جیسا نبی اولوالعظم انبیاء میں سے ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کر رہا ہے کب دعا کر رہا ہے کس موقع پر دعا کر رہا ہے وہ نبی کے جسے حکم یہ دیا گیا کہ جاؤ جا کر فیرعون کے سامنے پروردگار کے بالے میں بیان کرو اسے فیرعون کے سامنے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کرو فیرعون کے سامنے پروردگار کی عقیدے کو بیان کرو اور اس بات کو بیان کرو کہ یہ جو تُو خدا بن کر بیٹھا ہے حقیقت میں میرا پروردگار وہ ہے جو وحدہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ حکم دیا گیا جناب موسیٰ کو کہ جاؤ جا کر دربار میں فیرعون کے سامنے جاؤ اور فیرعون کے سامنے جا کر یہ پیغام پیغام پروردگار پیغام نبوت کو پہنچا دو اب میرا ایک سوال ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ نبی جو اولو لاظر نبی ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ظالم کے سامنے جا کر دربار میں فیرعون جیسے شخص کے سامنے جا کر دربار میں پروردگار کا حکم بیان کرنا پروردگار کے بارے میں بیان کرنا کتنا سکتے ہیں آسان نہیں ہے جانتے ہیں اس بات کو پروردگار کے نے حکم دیا موسیٰ جاؤ جا کر فیرعون کو جا کر نبوت کا پیغام سنا دو اور فیرعون کے پاس جانے سے پہلے جناب موسیٰ یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب بشرحلی صدری ہے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے کیوں اس لئے کہ مجھے فیرعون کے سامنے جانا ہے اور میرے امور کو آسان کر دیں اس لئے کہ مجھے فیرعون کے سامنے جانا ہے میری زبان کے گروہ کو کھول دیں اس لئے کہ جب ظالم بادشاہ کے سامنے جاؤں گا فیرعون کے سامنے جاؤں گا تو مجھے اس سے کلام کرنا ہوگا میری زبان کی گرے کھول دے کہ میرے لئے کلام کرنا آسان ہو جائے تو اب آپ دیکھئے کہ موسیٰ جیسا اولوالعظم نبی اس بات کو جانتا ہے اس بات کو جانتا ہے کہ دربار میں جا کر ظالم کے سامنے کلام کرنا آسان نہیں ہے فیرعون کے سامنے جا کر کلام کرنا آسان نہیں ہے جب موسیٰ جیسا نبی دربار میں جانے سے پہلے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرے لئے ان امور کو آسان کر دے اور میں تنہا نہ جاؤں گا بلکہ میرے لئے ایک وزیر قرار دے کہ جو میرا بھائی حارون ہے تو سمجھ میں آیا کہ جب دربار میں جایا جاتا ہے اور دربار میں ظالم ہو تو ایک مددگار کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور دربار میں خطاب کرنے کے لئے وہ لسان کے اس طریقے سے انبت بیان کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ انسان کی زبان میں کسی قسم کی لقنت نہ آئیں اس کے سامنے فیرون کے سامنے جا کر سب کچھ بیان کر سکیں تو اب سمجھ میں آیا کہ موسیٰ جیسا نبی دربار میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگے تو سمجھ میں آیا کہ کتنا مرحلہ مشکل ہے تو ذرا سوچئے ذرا سوچئے کہ وہ جو علی کی بیٹی تھی جب دربار میں گئی تھی تو کتنا مشکل تھا آپ سوچئے اور میں نے خاص طور پر آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا اس لئے کہ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا آج کا جو دن گزرا ہے چوبیس سفر کا دن بعض روایت کے مطابق ثانی زہرہ کی شہادت کا دن اب آپ سوچئے کہ موسیٰ جیسا نبی جب دربار میں جائے تو پروردگار سے یہ دعا کریں اور ادھر ثانی زہرہ کو دیکھئے کہ کس طریقے سے دربار میں جاتی ہیں اور اس طریقے سے کلام کرتی ہیں کہ وہ نابینا شخص جب خدبے کو سنتا ہے تو حیرت کا اظہار کرتا ہے کیا علی اس دنیا سے چلے نہیں گئے تھے کیا علی اس دنیا سے چلے نہیں گئے تھے یہ آج کیسا لمحہ آ گیا کہ میں دوبارہ علی کو کلام کرتے ہوئے سن رہا ہوں اور اسے کہا گیا کہ تُو نے یہ جو کہا کہ تُو علی کو کلام کرتے ہوئے سن رہا ہے یہ علی کو کلام کرتے ہوئے نہیں سن رہا یہ علی کی بیٹی ہے جو علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے ایک درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد یعنی آپ دیکھئے موسیٰ جناب موسیٰ فیرون کے دربار میں جانا چاہتے ہیں اب بہرحال روایات ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں تاریخ میں یہ بات لکھے ہیں یہ واقعات لکھے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ جناب موسیٰ اس دنیا میں آنے والے تھے اس دنیا میں آئیں نہیں ہیں آنے والے تھے فیرون کو نجومیوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ ایک ایسا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے کہ جو بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا تیری باتشاہت کو ختم کر دے گا تو جب فیرون نے یہ سنا تھا تو فیرون نے حکم یہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بچے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو باقی بچ جائے جو بچہ بھی اس دنیا میں آئے گا فیرون کا حکم یہ ہے اپنے سپائیوں سے اپنے فوجیوں سے کہ جاؤ جا کر اس کو قتل کر دو اب آپ یہ دیکھئے خجت خدا اس دنیا میں آنا چاہتی ہے اور فیرون یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے خجت خدا نہ آنے پائے اور اس کی خاطر اس نے کتنے بچے ایسے تھے کہ جن کو ماں کی گودیوں سے چھین لیا گیا اور قتل کر دیا گیا اب آپ یہ سوچئے کہ بنی اسرائیل میں کتنی ماں ہیں سیدھی جن کے ہاتھوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کیا عالم ہوتا ہوگا اس ماں کا کہ جس کی گودھ سے بچہ چھین کر اس کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہوگا کتنا سخت مرحلہ ہوگا اور کتنا درد اور گم ہوگا اس ماں کے دل میں کہ اس کا نوزائدہ بیٹا نوزائدہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے اس طریقے سے چھین لیا گیا اور اس کے سامنے قتل کر دیا گیا کتنا سخت مرحلہ ہے آپ ذرا سوچئے کہ وہ پروردگار جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ سوچئے کہ ماں جس طریقے سے درد میں مبتلا ہے اس بچے کے جانے سے وہ پروردگار کتنا اس بات پر یعنی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ انسان کیسے شیطان من گئے ہیں کہ کس طریقے سے میری مخلوق کو قتل کر رہے ہیں اور ماں اپنے ایک بیٹے پر کتنا رنج اور گم میں مبتلا ہوگی تو اتنے سارے بچے مارے گئے ان سب ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار کتنا رنج کتنا دھک ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ اگر ہم اپنی فیلنگ کے اعتبار سے کہیں یقینی طور پر پروردگار ان تمام چیزوں سے جو مستثنہ ہیں لیکن ایک عمومی بات کہ ایک بہرحال جب ایک مخلوقات میں سے اس کی مخلوقات کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے تو کیا عالم ہوگا اس کا اس اعتبار سے کہ ایک محبت ہے اپنی مخلوقات سے ایک محبت ہے جو ماس کے دل میں ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ محبت ہے لیکن اس کے باوجود اتنے سارے بچے اتنے سارے بچے اس دنیا سے بھیج دیئے گئے دوبارہ کس لیے اس لیے کہ موسیٰ نہ آنے پائیں تو اب میرا دل کہتا ہے کہ نہ آپ کے سامنے جملہ کہوں کہ پروردگار تیرے لیے اس دنیا میں حجت کا آنا کتنا مہم ہے کہ اتنے سارے بچے قربان ہو گئے لیکن تُو نے کہا کہ حجت آئے گی یعنی آپ یہ دیکھئے حجت حجت کی اہمیت کو سمجھئے اس پروردگار کے نمائندے کی اہمیت کو سمجھئے کہ کتنے بچے قربان ہو رہے ہیں ان سب کی قربانی قبول ہے تاکہ موسیٰ اس دنیا میں آ جائے تو حجت یعنی ایک عام انسان کیسے حجت کا مقابلہ کر سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کا کمپیریزن ایک حجت سے کیا جائے اس لیے کہ کتنے بچے ہیں سب قربان ہو جائیں موسیٰ کی خالی آمد پر یہ آپ دیکھئے تو حجت پروردگار اس کی یہ اہمیت ہوا کرتی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ بچے قربان ہو رہے ہیں موسیٰ اس دنیا میں آ گئے کیسے آ گئے جب پروردگار کو بچانا تھا تو کس طریقے سے بچایا اس طریقے سے بچایا کہ مادر موسیٰ کو جا کر یہ وحی کر دی کہ اے مادر موسیٰ تمہیں حکم یہ ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دو وہ ماں کے دل میں وہ جو الفت تھی اس سب کے باوجود وہ جو فطرت تھی اس سب کے باوجود ماں کو یہ سکھایا کہ اس وقت تیرے لئے ضروری یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دے اس لیے کہ اگر یہ بچہ تیرے پاس رہا یہ بچہ اگر تیرے پاس رہا تو یہ فیرون کے سپاہی آئیں گے اسے نقصان پہنچا دیں گے لیکن ایک تا وعدہ بھی کیا کہ آج تو اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے لیکن ایک لمحہ آئے گا کہ اسے دوبارہ تمہاری طرف پلٹائے گا آپ دیکھئے تو جناب موسیٰ کو بھیج دیا گیا جب بھیج دیا گیا تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ باجشاہ وہ فیرون کہ جو بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر رہا ہے کہ موسیٰ ہی دنیا میں آنے نہ پائے وہی اس موسیٰ کی پرورش کر رہا ہے آپ دیکھئے پروردگار کا نظام دیکھئے وہ چاہتا ہے کہ ہر بچے کو قتل کر دے کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائے اور وہ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ جو قرآن مجید کا جملہ ہے نا وَمَقَرُوا مَقَرَ اللَّهُ وہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں وہ اپنی سوچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں پروردگار اپنی تدبیروں کو کر رہا ہوتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِنِ جو پروردگار کی پلاننگ ہے وہ کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رہتی ہے ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے تو بیان کیا کہ دیکھو اگرچہ یہ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ نہ آنے پائیں لیکن ہم جب انتظام کرتے ہیں تو اسی کے گھر میں ایسا انتظام کیا کہ آسیہ خود بچے کو لے کر آئی اچھا آپ جب بچے کو لے کر آئی تو محسوس ہونے لگا ڈر لگنے لگا کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو کہ جو میری حکمرانی کو ختم کرنے والا ہے میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے کہا پھر امتحان لیا جائے امتحان کیسے لیا جائے موسیٰ کے سامنے کوئلوں کو رکھ دیا جائے جلتے ہوئے کوئلوں کو رکھ دیا جائے اگر یہ سمجھدار ہوگا یہ نبی ہوگا یہ وہ آنے والا ہوگا جو میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے تو کبھی کوئلے کی طرف آگے نہیں بڑھے گا اس لئے کہ جانتا ہوگا کہ کوئلہ گرم ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے جل جائے گا اس کی طرف بڑھے گا تو نقصان پہنچے گا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ فیرعون جیسا بادشاہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ کوئی پروردگار کا نمائندہ اگر آتا ہے تو وہ اتنا سمجھدار بچپنے سے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ دیکھئے وہ بھی سمجھ رہا ہیں کہ اگر پروردگار کا نمائندہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ بچپنے سے ہی اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو اس نے اس بات کو کہا کہ میں یہ امتحان کرتا ہوں اب امتحان موسیٰ ہے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ اے موسیٰ لے آگے بڑھ اور اسے جس طریقے سے ایک عام بچہ کرتا ہے اس طریقے سے عمل کو انجام دے موسیٰ نے لیا اور لینے کے بعد اسے موں میں ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کی زبان میں وہ زخم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بولنے میں وہ روانی نہ رہی جو علماء بیان کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ نبی ہوتا اگر یہ وہ آنے والا ہوتا کہ جو میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتا تو سمجھ میں آ گیا مطمئن ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے تو اب جب موسیٰ کو دربار میں بھیجا گیا تو موسیٰ نے اس حوالے سے خاص دعا کی کیا دعا کی اے پروردگار یہ جو میری زبان میں لقنت ہے یہ جو میری زبان میں جو کمی ہے پروردگار اس کمی کو ختم کر دے تاکہ میں فیرون کے دربار میں جا کر فیرون سے کلام کر سکوں لیکن آپ دیکھئے کہ موسیٰ جیسا نبی ان تمام باتوں کے باوجود پروردگار سے یہ مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار میں جاؤں گا تو صحیح فیرون کے دربار میں لیکن تنہا نہ جاؤں گا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِهِ اے پروردگار میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے تاکہ گویا کہ میں فیرون کے مقابلے پہ جا رہا ہوں تو کوئی ایسا مددگار ہونا چاہیے ایسا پشت پناہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے وَجْدُدْ بِهِ عَذْرِي تاکہ اس کے ذریعے میری قوت بڑھ جائے میری کمر مضبوط ہو جائے وہ میرا پشت پناہ ہو اور میری پشت پناہ ہی ایسے کرے کہ میں اگر فیرون کے مقابلے میں جاؤں تو میرا مددگار ثابت ہو تو آپ نے دیکھا کہ نبی ہیں لیکن مددگار کی ضرورت ہے ایک مددگار کی ضرورت ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے اور وہ کون ہیں وہ اس نبی کا خلیفہ ہے اس نبی کے بعد اس نبی کا خلیفہ ہے یعنی جو اس کے بعد ان کا وسی ہے ان کا خلیفہ ہے وہ ہے حارون اب سمجھ میں آیا کہ جناب موسیٰ کے لیے ایک مددگار کو رکھا گیا اور اسی طریقے سے ایک مددگار پروردگار نے اللہ کے رسول کے لیے رکھا لیکن یہ ایسا مددگار ہے جو صرف اللہ کے رسول کا مددگار نہیں ہے کیونکہ یہ سید المرسلین کا مددگار ہے اس لیے یہ سید الوسیعین ہے جب سید الوسیعین ہے تو اب صرف اللہ کے رسول کی مدد کے لیے نہیں آیا بلکہ تمام انبیاء کی مدد کے لیے آیا ہے یعنی پروردگار نے جو اللہ کے رسول کو مددگار دیا تو مددگار بھی اسی حساب سے دیا کہ آپ دیکھئے کہ وہ اللہ کا رسول جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تو جب آدم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں ابھی آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان میں ہیں ابھی خلق کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا تو اگر نبی تھا تو مددگار کوئی تھا جو اس نبی کی مدد کرنے والا تھا اسی لئے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین کلام کون سا ہے افضل کلام کون سا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا افضل کلام لا الہ الا اللہ اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ کلام کس نے کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے اوچنے والے تجھے نہیں معلوم کوئی نہ تھا مگر وہ میرا نور تھا جس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو کوئی اور تھا کہاں کہ ہاں میں تھا اور میرے ساتھ منتبع نہیں ایک ایسا تھا کہ جو میری اتباع کرنے والا تھا میرا ساتھی تھا جو میرے ساتھ تھا ایک مرتبہ پوچھا سوال کرنے والے ہیں اے اللہ کے رسول وہ کون تھا کازاقہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے جب اس دنیا میں خلق کیے گئے اس کائنات میں خلق کیے گئے فرشتے جب خلق کیے گئے تو فرشتے نہیں جانتے تھے کہ پروردگار کی حمد کیسے کریں پروردگار کی تقبیر کیسے کریں پروردگار کی تسبیح کیسے بیان کریں اگر تسبیح اور تقبیر اور تحمیر کوئی بیان کرنے والا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا اللہ کا رسول تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کنتو نبیین نبی نبی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب پیغام پہنچاتا ہے نبی نکلا ہے نبعہ سے نبعہ یعنی خبر کو پہنچانے والا نبی وہ ہوتا ہے جو خبر کو پہنچانے والا ہوتا ہے تو اگر خبر کو پہنچانے والا ہوگا تب نبی کہلائے گا تو آدم ابھی آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ہیں لیکن اللہ کے رسول کہنے ہیں کنتو نبیین یہ نہیں کہنے کہ میں تھا صرف یہ نہیں کہنے کہ میں موجود تھا کہنے میں نبی تھا اے پرورد اے اللہ کے رسول ذرا یہ تو بیان کیجئے کہ آپ کہنے ہیں کہ آپ نبی تھے تو آدم سے پہلے کس کو پیغام پہنچایا تو سمجھ میں آیا کہ کوئی تھا جس کو پیغام پہنچایا اور اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے علی تم تو میرے استاد ہو تو سمجھ میں آیا کہ علی وہ ہیں رسول وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو یہ سکھایا کہ پروردگار کی تحمید اور تمجید کیسے بیان کی جائے ایک درود پر دیجئے محمد وعالم تو اللہ کے رسول نے بھی اپنے بات اگر کسی کو مددگار قرار دیا اپنے ساتھ کسی کو مددگار قرار دیا تو امیر المومن اور روایات ہیں قصرت کے ساتھ کہ جو صرف ہمارے منابے نہیں دوسرے منابوں میں بھی ملتی ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا اور خاص طور پر غزوہ تبوک کا مرحلہ اب میں آپ کے سامنے غزوہ تبوک کو تو کھل کر بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو ضرور بضرور سورہ توبہ کی کچھ تفسیر کو پڑھیں اموان غزوہ تبوک کو بیان نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک اس کے اندر منافقین کا کردار بہت کھل کے آتا ہے صورتحال یہ ہے اور عجیب بات ہے آپ دیکھئے پروردگار نے اللہ کے رسول کے مددگار کے طور پر بھیجا امیر المومنین کو اور ہر جنگ میں امیر المومنین اللہ کے رسول کے ساتھ رہے سوائے ایک جنگ کے اور وہ ہے غزوہ تبوک ہاں غزوہ خیبر میں یہ ضرور ہوا تھا کہ علی موجود نہ تھے جب فوج کو بھیجا گیا تو صورتحال یہ ہوئی کہ واپس آگئی اور کہنے لگی کہ ہم سے خیبر کا دروازہ نہیں اٹھتا ہم سے خیبر کا دروازہ نہیں فتح ہوتا ہم سے قلاہ فتح نہیں ہوتا جب واپس آگئی تو اللہ کے رسول کو پھر اعلان کرنا پڑا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور وہ محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا یا علی یا علی تو خیبر میں یہ ضرور ہوا تھا لیکن خیبر میں بہرحال اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو بلوا لیا تھا اور پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ باقیدہ آنکھوں پر وہ اپنا لعاب کو لگایا وہ علی کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں اور پھر امیر المومنین کو علم دیا تو وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں خیبر کے حوالے سے لیکن غزوہ تبو وہ غزوہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علی کو مدینہ میں چھوڑ کر جا رہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی اور خطرناک اگر کوئی جنگ ہو نہیں تھی تو وہ غزوہ تبو گئے کیوں اس لیے کہ غزوہ تبو ہو رہی ہے ان کے خلاف جو زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی کون کون سی سب سے بڑی طاقت تھی جس کے بارے میں پہلے سے اللہ کے رسول کو خوشکبری دے گئی تھی قرآن مجید کی ایک سورہ بھی ہے اس سورے میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے جو پہلے سے ایک پیش گوئی دی گئی تھی گولے بطر روم روم پر گلبہ ہو جائے گا اور روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے غزوہ تبوگ میں جا رہے تھے روم اس زمانے کی سب سے بڑی امپائر اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت اب آپ یہ سوچئے اللہ کا رسول جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے مددگار کو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے کیا صورتیال ہوگی کیا وجہ ہوگی کیا اللہ کا رسول علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے تاریخ میں لکھا اس وجوات کو لکھا ہے کہ کس طرح سے کچھ افراد نے یہ تیہ کیا تھا کہ جیسے ہی یہ لشکر جو روم سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے یہ جائے گا تو بہت دور مسافت کر کے جانا ہے مسلمانوں کو جب مسلمان مسلمان بہت دور ہو جائیں گے ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے ہم مدینہ میں رک جائیں گے اور جب مدینہ میں رک جائیں گے اور مسلمان دور چلے جائیں گے تو ہم مدینہ پر قبضہ کر لیں گے اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد کیونکہ مسلمانوں میں کوئی ہوگا نہیں ایک بڑی تعداد لڑنے کے لیے جا رہی ہے پوری فوج کو لے کر جانا ہے اب جب کوئی مرد نہیں ہوگا کوئی رجل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ مدینہ پر قبضہ کر لیا جائے گا اور مشرقین مکہ کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ آ کر مدینہ پر قبضہ کر لو یہ پلاننگ تھی اس وقت کی اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے رسول یا مدینہ میں آپ رکیں یا اس کو رکیں جو آپ جیسا ہے یہ آپ جیسا بھی عجیب جملہ ہے بار بار ہمیں نظر آتا ہے کبھی آیت کو لے کر بھیجا اور واپس لے لیا کار یہ آیت بیان نہیں کی جا سکتی یہ سورہ بیان نہیں کی جا سکتی مگر سورے کو وہی بیان کر سکتا ہے جو آپ جیسا ہو کبھی مبائلے کے میدان میں اپنے جیسا بنا کر لے کر گئے تو بیان کیا بار بار کہ دیکھو کوئی اگر میرے جیسا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول کے مددگار کے طور پر امیر المومنین کو رکھا گیا لیکن سب سے بڑی جنگ ہے سب سے سکت جنگ ہے لیکن امیر المومنین کو مدینہ میں چھوڑا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ ہے یہ کوشش ہے کہ جیسا ہی مسلمان دور جائیں گے مدینہ پر خفضہ کر لیا جائیں گے حکم یہ ہوا کہ علی کو چھوڑ دو امیر المومنین کو چھوڑ دیا گیا راستے میں گئے اب منافقین کا کام کیا ہے منافقین کا طریقہ کیا ہے یہ کام کیا کہ باتیں کرنا شروع کی پھیلانا شروع کی جو آج کل کے دور میں بڑا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے ادھر 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 اس زمانے میں بھی خواتین کا کام یہ کام لیا گیا خواتین سے کیا کام لیا گیا ہر گھر میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول علی کو ساتھ نہیں لے کر گئے کیوں نہیں لے کر گئے اللہ کے رسول علی سے ناراض ہے اب آپ دیکھیں اور اتنا زیادہ یہ پروپاگینڈا کیا گیا اتنا زیادہ یہ پھیلائیا گیا کہ ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ علی سے ناراض ہو کر علی کو چھوڑ کر گئے یہاں تک کہ امیر المومنین کو مدینہ سے نکل کر اللہ کے رسول کے پاس جانا ہوا کہ اللہ کے رسول یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ سے میری کوئی ناراضگی ہو گئی ہے اس لیے آپ نے مجھے مدینہ چھوڑ دیا اور اس وقت اللہ کے رسول نے سب کے سامنے کہا اے علی کے اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نزبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے دی اللہ لا نبی آبادی مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اے علی تمہیں جو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ تم میرے خلیفہ ہو اور پروردگار کا حکم یہ ہے کہ یا تم رہو یا علی رہیں تو اب سب کے سامنے بیان کیا کہ علی کو اس لیے چھوڑا علی پھر وہاں سے واپس چلے اور پھر وہ واقعات ہیں کہ ازوہ تبوک کہ وہ آپ خود پڑھئے گا بہت ڈیٹیل میں پڑھئے کہ کس طریقے سے صورتحال وہی کہ امیر المومنین واپس پلٹ رہے تھے ان کے قتل کا ارادہ کیا گیا کس طریقے سے وہ قوان خودا گیا کہ جہاں سے گزرنا تھا امیر المومنین کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ یہ سفر میں مدینہ واپس آنا ہے تو واپس آنا ہے تو اس راستے سے گزرنا ہے اور پھر وہ پروردگار کا حکم کہ اے علی کی سواری جان لے کہ آگے وہ کنوان یا خودا خودا گیا ہے کہ جس میں وہ علی کو گرانا چاہتے ہیں وہ سواری چلتے چلتے رکتی ہے پر امیر المومنین سے مخاطب ہوتی ہے اے امیر المومنین آپ کے لئے اس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی ہے اس طریقے سے یہ تدبیر کی گئی ہے اس طریقے سے یہ مقر کیا گیا ہے اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے میری سواری تو علی کا نام لے کر چل اپنے سوار کے اوپر اعتبار کر کے چل اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سواری گزری اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا سواری گزری اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ایک مطلب سواری پلٹ کر کہنے لگی کہ اے علی جس طریقے سے آپ کو یہاں پر نفصان پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے خلاف بھی سازش کی گئی ہے کہا کہ جس طریقے سے بات تجھ تک پہنچائی گئی ہے اسی طریقے سے میرے حبیب تک میرے بھائی اور میرے آخری تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے تو وہ بھی ان معاملات کو جانتے ہیں بہرحال امیر المومنین دوبارہ مدینہ آگئے اور یہ بہرحال لکھا تھا پہلے سے ہی معلوم تھا ظاہر ہے کہ نبی ان چیزوں کو جانتا ہے وہ جانتے تھے کہ وہاں جا کر جنگ ہونی نہیں ہے غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی تو امیر المومنین نہیں تھے لیکن یہ سارا جو معاملہ پیش آیا یہ معاملہ اور پھر واپسی پہ اللہ کے رسول کا وہ واقعہ ہے جو بیعت عقبہ والا واقعہ ہے یہ آپ چیزیں جا کر غزوہ تبوک کے حوالے سے پڑھے ایک درود پڑھ دیئے محمد والے محمد اچھا ان سارے غفتگوں کو کننے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہے مددگار موسیٰ جا رہے ہیں فیرون کے دربار میں مددگار اللہ کے رسول کے ساتھ ہے مددگار امیر المومنی تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ایک سنت یہ قائم کی گئی کہ کوئی مددگار کے طور پر ہونا چاہیے اور یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر المومنی حسین کے لیے ایک مددگار قرار دیتے ہیں کون ہے مددگار کون ہے مددگار کہ جب اپنے بھائی عقیل کو بلا کر کہا کہ اے عقیل میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں کہ جو شجاترین ہو جو ایسے خاندان سے ہو کہ جو بہت شجا ہو تاکہ وہاں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ امیر المومنی خواہش کیا ہے کہ وہ بیٹا ایسا ہو کہ جو حسین کا ساتھ دے حسین کا مددگار ہو حسین کا مددگار تو حسین کے مددگار ہیں عباس لیکن مجھے آگے بات بیان کر دیں نہیں جس طریقے سے حسین کے مددگار عباس ہیں اگر سید سجاد کے لیے کوئی مددگار رکھا گیا تو وہ جناب زینب کس طریقے سے جناب زینب نے جناب سجاد کا ساتھ دیا یعنی آپ واقعتا دیکھئے اور خاص طور پر یہ جو لانہ تھا مجھے آپ کے سامنے آج کیونکہ شہادت کا دن تھا بی بی کی میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا تھا آپ واقعتا دیکھئے کیا جناب زینب کا مقام و مرتبہ اب میں کیا کروں کہ ان بی بی کے فضائل بھی وہ ہیں جو مسائب کے ساتھ ہیں اسے مجبور ہوں تھوڑے سے مسائب ہو سکتا ہے کہ اس عنوان سے زیادہ طویل ہو جائیں لیکن بہرحال مجھے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کرنے وہ شہزادی کہ جو عالماء غیر معلماء ہیں تاریخ میں لکھا ہے واقعہ بچپن کے ادبار سے علی نے اپنی گود میں بٹھایا اور کہا کہ اے بیٹا بنائیہ کل کہو ایک شہزادی نے کہا کہ ایک کہا کہو دو ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہیں کہ جس زبان سے اللہ کی ویدانیت کا اقرار کیا اسی سے دو کیسے کہوں آپ دیکھئے ایک مرتبہ میرے مولا نے چونگ لیا اپنی بیٹی کو اور پھر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ کس طریقے سے کہا کہ اے زینب کیا اپنے بابا سے محبت کرتی ہو زینب ہے نا بعض علماء بیان کرتے ہیں زینب کو زینب کیوں کہا اپنے باب کی زینت ہے زین زینت سے زینب یعنی باب کی زینت میں واقعہ تن کیسے بیان کروں آپ کے سامنے وہ لمحات ایک مرتبہ امیر المومنی کہتے ہیں کہ اے زینب اپنے بابا سے محبت کرتی ہو فرمایا کہ بابا محبت پروردگار کے لیے آپ کے لیے شفقت آپ دیکھئے اور اسی قسم کے معارف اور معرفت سے بھرے جملے عالماء غیر معلماء ہیں امام سجاد نے یہ جملے بیان کرے تھے میری پھپی وہ ہیں جو عالماء غیر معلماء ہیں مفہماء غیر فہماء یعنی وہ ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے خود سمجھی ہوئی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے خود سیکھی ہوئی ہیں یعنی وہ چیز جو انبیاء اور عائمہ میں ملتی ہے وہ جناب زینب کے حوالے سے ملتی ہے آپ دیکھئے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ کس طرح سے امامت کے حوالے سے مددگار ثابت ہوئیں کہ جانتی ہیں کہ مولا حسین کے بعد اگر کسی کو متوجہ کرنا ہے کہ کون امام ہیں تو سب کے سامنے آ کر سوال کر رہی ہیں کہ اے بھتیجے ذرا یہ تو بتا کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں آپ دیکھیں یہ عظمت جناب زینب ایک ایسا سوال جو ہمارے یہاں ہر فکر جاننے والا بچہ جانتا ہے کہ جان بچانا واجب ہے جان بچانا واجب ہے اور وہ سوال شہزادی امام سے کر رہی ہیں اے سجاد بیٹا یہ بتانا کہ کیا خیمے میں رہ جائیں یا جل کر مر جائیں باہر نکل جائیں یا جل کر مر جائیں تو اب یہاں پر شاید کسی کے دل میں آئے شاید کوئی کہے کہ زینب کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہ تھا وہ جو عالماء غیر معلوماء اس طریقے سے سوال کر رہی ہے تم متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو زینب کی فضیلت تمہارے دل میں آئی یا نہ آئے لیکن اتنا جان لو کہ حسین کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ علی ابن الحسین ہے یہ جان لو کہ اگر حسین کے بعد کوئی امام ہے تو وہ علی ابن الحسین ہے سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ امام وقت کون ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سید سجاد نے بھی عظمت جناب زینب کو اسی لئے اسی طریقے سے واضح کیا یعنی یہ میری امامت کے حوالے سے بیان کر رہی ہے اب میں ان کی عظمت کو بیان کروں گا کب آپ چہلوں گی مجالس میں سنتے ہیں جب یزید نے جناب سید سجاد کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اب میں آزاد کرنا چاہتا ہوں تو اس کیا جملے تھے سید سجاد کے میں اپنی پھپی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا تو بتا رہے ہیں سید سجاد کہ جس طریقے سے پھپی نے عظمت امامت کو بتایا تھا امامت کی پہچان کروائی تھی آج عظمت زینب سید سجاد بیان کر رہے ہیں سید سجاد امام ہیں امام وقت ہیں لیکن امام وقت ہونے کے باوجود اگر کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو وہ جناب زینب آپ دیکھئے اور وہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب خدبہ دیا تھا تو کیسا خدبہ تھا کہ جب کہا نا کہ اس خط رک جاؤ خاموش ہو جاؤ جیسے ہی کہا نا کہ خاموش ہو جاؤ کوئی ایک صدا ایسی نہ تھی کہ جو وہاں سے آتی یہ جناب زینب لیکن کس طریقے سے قربانی دی کس طریقے سے کیسے مسائب بیان کروں جناب سیدہ کہ ام المسائب ہیں ام المسائب تاریخ میں میں نے دیکھا علماء نے باز نے لکھا ہے جیسے مسائب سیدہ زینب نے سائیں ہیں ویسے مسائب کسی نے نہیں سائیں کسی نے نہیں سائیں اس لئے کہ جب آپ شہزادی کے غم وہ پڑتے ہیں تو کتنا مشکل لگتا ہے کتنا سخت مرحلہ لگتا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا جب شہزادی فاطمہ زہرہ کو دربار میں جانا پڑا کتنا سخت مرحلہ لگتا ہے آپ سوچئے کتنا سخت مرحلہ تھا جب بنت رسول کو دربار میں جانا پڑا لیکن تاریخ نے لکھا کہ مدینہ کی خواتین موجود تھی مکمل بنی حاشم کی خواتین کے پہرے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرہ جا رہی ہیں دربار میں لیکن اس کے باوجود اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے آپ ذرا سوچئے کہ وہ جن کی مادرِ گرامی اس طریقے سے دربار میں گئی ہے جب زینب و ام قلصوم کو دربار میں لائے آگیا ہے تو پھر اس طریقے سے لائے آگیا ہے آپ سوچ میں کیسے مسائب بیان کروں آپ کے ساتھ جب مدینہ میں اس شہزادی کی ولادت ہوئی تھی تو لوگوں نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ سنا کر دیتے جنابِ ختیجہ کے بارے میں مسلمانوں پر جنابِ ختیجہ کے بہت احسانات ہیں تو کہا کرتے تھے کاش ہم نے ختیجہ کو دیکھا ہوتا کاش ہم نے دیکھا ہوتا جنابِ ختیجہ کے انہیں احسانات کو وہ مسلمان آ کر اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی اپنی ماں کے وہ احسانات دیکھتے جو ہمیں دیکھنے کو نہ ملے مکہ میں جنابِ ختیجہ کا انتقال ہو گیا اور میرا دل کہتا ہے کہ کس طریقے سے نبی نے بیان کیا جب زینب کی ولادت ہوئی زینب کو لے کر چلے اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے اور ایک مرتبہ جملہ کا تم پوچھتے تھے نا تم پوچھتے تھے نا کہ تم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تم نے جنابِ ختیجہ کو نہیں دیکھا ان کے احسانات کو نہیں دیکھا تم دھوننا چاہتے تھے نا تم یاد کرتے تھے نا جنابِ ختیجہ کو یاد رکھو یہ جو میری بیٹی ہے نا یہ مسلِ ختیجہ ہے جس طریقے سے ختیجہ تمہاری مادرِ گرامی تھی نا اس طریقے سے یہ تمہاری ماں ہیں اللہ کے رسول بیان کر کے گئے دیکھو کوئی کوئی بھلا اس طریقے سے اپنی ماں کو اس طریقے سے لے جاتا ہے اللہ کے رسول بیان کر کے گئے لیکن مسلمان بس کیسے آپ کے سامنے بیان کروں بس میں نے مجلس کو تمام کیا اب آپ کے منزلِ مسائب میں داخل ہو گیا کیسے مسائب سہے مسائب کا دور شروع تو اس وقت سے ہوا کہ جب شہزادی کا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا کیسے کیسے مسائب دیکھیں اللہ کے رسول کے انتقال کو دیکھا یہ دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے رسول کا جنازہ چھوڑ دیا نانا کا جنازہ پڑا رہا مسلمان نہ ہیں یہ دیکھا کہ مادرِ گرامی کا جنازہ ہوا اور جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا کوئی کہے کہ اے بی بی آپ کی تو مادرِ گرامی کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا اور آپ کو دن میں کوفہ و شاپ پازاروں میں لے جایا گیا بس کیسے مسائب سہے ارے وہ لمحہ بھی دیکھا جب بابا کے سر پر تلوار کی ضرب لگی ارے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ ابنِ ملجم کی تلوار سے زخمی ہے بابا اور وہ لمحہ بھی دیکھا جب بھائی کو زہر دے کا شہید کیا گیا ارے گرتے ہوئے کلی جگر کے ٹکڑے دیکھے لیکن خالی اس پن بس نہ ہوا ارے بھائی کو جب کفر بہنا لیا بھائی کا جنازہ جب چلا گیا تو دوارہ بھائی کا جنازہ واپس آتے ہوئے دیکھا اور ایک وہ لمحہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ستر قدم کے فاصلے سے ارے اپنے بھائیہ اس حیر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے ارے کیسے کیسے مسائب ہے میرا دل کہتا ہے میں آپ کے سامنے وہ لمحہ پڑھوں جب میرا مولا عباس ایک مرتبہ میرے بہن زینب سے اجازت لینے کے لئے آیا ہے بس جیسے ہی عباس کو آمادہ و تیار دیکھا ایک جملہ کہا اے عباس تم اجازت لینے آئے ہو میں تمہیں نہ روکوں گی لیکن مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میرا بابا مجھے یہ کہہ رہا تھا اے زینب ایک وقت ہوا آئے گا جب ہاتھوں میں رسل باندھی جائے گی ارے تو وہ شام کے دربار میں لے جایا جائے گا میں سوچا کرتی تھی بابا وہ وقت کب آئے گا جس کے اٹھارہ بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی ہو لیکن اے عباس آج زینب کو یقین آ گیا وہ لمحہ آ گیا ہے ارے جس میں زینب کے بازوں میں رسل باندھی جائے گی بس وہ لمحہ آیا ایک مرتبہ یہ بی بی مدینہ میں پہنچی جب مدینہ میں پہنچی ہے نا اب تک اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا ارے اب تک حسین کا ماتم صحیح سے نہ کر سکی اب تک کوئی پرسہ لینے والا نہ تھا لیکن جب مدینہ میں پہنچی ہے ارے اللہ کے رسول کے روزے پر گئی ہے اللہ کے رسول کے روزے پر جا کر ایک مرتبہ پر یاد کو ملند کیا ہے اے نانا آپ کی بیٹی زینب آپ کی زیارت کے لیے آئی ہے لیکن آپ کے لیے ساتھ میں کچھ تبرکات لے کر آئی ہے یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین کا وہ کرتہ قبر رسول پر رکھا ہوگا اے نانا آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا لیکن میرا دل کہتا ہے کچھ مسائب ایسے ہوگے جو نانا سے تو بیان نہ کی ہوگے جب مادرِ گنامی کی قبر پر گئی ہوگی وہ جملے کہے ہوگے اے مادرِ گنامی ارے کیسے بیان کروں اگر یہاں مجمع نہ ہوتا تو وہ نشان دکھا دے رسول کے ارے جو زینب کے بازوں میں بات ہیں بارِ اللہ جو جو مومنین پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہ تجھو واستہ محمد والِ محمد کا یہ جو بیماری پھیل رہی ہے بارِ الٰہ اس بیماری کو جلدporter جلد دور فرما تمام مومنین کو شفائق الی عطا فرما بارِ الٔ تجھو واستہ محمد والِ محمد کا ہماری دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلِ بیت کی محمد کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہا اے لبیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مرہومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں بارِ الٰہا ان تمام مرہومین کی مغفرت فرما بارِ الٰہا ان تمام کے گناہنے قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امامِ عصر و الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الالیم برحمتکا یا ارحم الراحمین ماتمی برسائیں